السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خریت سے ہوں گے جی ہاں اگر آپ چھے مہینے بھی اس حالت میں جنرل سٹورل چلا لیتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کن وجوہات کی وجہ سے فیل ہو جائیں گے زلیل ہونے کا لفظ میں نے اس لئے استعمال کیا بھائی جب آپ ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کربار آپ سے چھے مہینے کے اندر اندر نہیں چل رہا اور وہ آپ کو بند کرنا پڑ جائے تو اس سے بڑی بدنامی یا بیستی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہٹا ہٹا آدمی پیسے انویسٹ کر کے اور چھے مہینے کے اندر اندر اس کو بند کر دیتا ہے تو اس سے زیادہ بیستی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو جو لوگ کم انویسٹمنٹ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں دکانداری یعنی کہ دو تین یا زیادہ پانچ اتنے میں نہ بھائی دکان نہیں ہو سکتی ہے یہ کھیل تماشا ہی ہو سکتا ہے تو آپ نہ کم از کم جو ایماؤنٹ ہے وہ دس لاکھ تک بڑھا دیں تب جا کے کوئی ریزینیبل دکانداری ہو سکتی ہے اگر آپ کم انویسٹمنٹ سے شروع کر رہے ہیں تو مربانی کریں نہ شروع کریں اس سے میرے دو پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں ان میں میں نے آئیٹمز بتایا ہوئے ہیں آپ اس کا کروبار شروع کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کریانے سے نہیں تو فلاپ ہو جائے گا کیونکہ آپ اس میں سے اخراجات پوری نہیں کر پائیں گے اور آپ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو لہٰذا چھ مینے کے بعد وہ پیسے ختم ہو جائیں گے آپ پریشان ہو جاؤ گے دکان بند ہو جائے گی اور بیستی سر کے اوپر آگے رہے گی تو بہتر ہے کہ کم انویسٹمنٹ کے ساتھ دکان نہ ڈالیں دوسری چیز پہ اگر آپ نے غلط جگہ پہ دکان ڈال دی یعنی کہ لوکیشن آپ اس کی نا ٹھیک نہیں رکھ پائیں یا ایسی جگہ لوکیشن دو ٹائپ کی ایک تو جس میں کمپوٹیشن بہت زیادہ ہو یعنی کہ پہلی دس دکانیں اور گیاروی دکان آپ نے ڈال دی تو بھائی وہاں پہ نا آپ چھ مینے کے بعد بلکل بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی سیل نہیں بڑھے گی اور آپ سے یہ کام نہیں چلے گا تو لہٰذا نہ ہی کرے تو بہتر ہے اس لوکیشن میں پھر دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ کسی ویران جگہ پہ جی دکان ڈال دی دس بیس گھر ہیں اور وہاں پہ آپ نے دکان ڈال دی ہے تو پھر بھی آپ کو بند کرنے پڑے گی کیونکہ دس بیس گھروں کے حساب سے اگر آپ کریانہ چلانا چاہیں گے تو یہ نہیں چلے گا اور آپ کی اخراجات پوری نہیں ہوں گے لہٰذا بند ہو جائے گی دکان تو اس زلالت سے بہتر ہے کہ آپ ایسی جگہ دکان شروع نہ کرے تو بہتر ہے اچھا تیسری چیز جس کا میں خود بھی تجربہ کر رہا ہوں آج کل بہت زیادہ ہارڈ ہے بہت زیادہ مشکل ہے اکیلہ آدمی کبھی بھی جنرل سٹور کا کروبار شروع نہ کرے جس کو یہ امید نہ ہو کہ مہینے بعد یا تین مہینے بعد میں کسی کو اپنے ساتھ ایڈجیسٹ کر لوں گا بھائی کو بیٹے کو کزن کو جس کو بھی ہو اگر آپ مسلسل یہ نیت کی ہوئی ہے کہ میں یہ دکان اکیلے چلا لوں گا تو بھائی یہ آپ کی خامخیالی ہے یہ آپ کا ایک خواب ہے یہ وقتی ایک جذبات ہیں آپ کے نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اکیلے آدمی سے کریانہ سٹور کی دکان نہیں چل سکتی کیونکہ کبھی خود بیمار ہوتا ہے کبھی گھر والے بیمار ہو جاتے ہیں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوتا ہے غمی خوشی میں جانا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اکیلے آدمی کچھ اور کام کر لے کریانہ سٹور نہ ڈالیں اچھا چوتی چیز جس کو نہ ادار دینے کا شوق ہے کہ بھائی خیر ہے کوئی بات نہیں واپس ہو جائے گا یہ آدمی بھی کریانے کی دکان نہ کریں کیونکہ دکان جو کریانے کیا ہیں یہ ادار کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتی ہے یعنی کہ جتنا زیادہ ادار جائے گا اس کا اتنا بیڑا غرق ہوگا تو چھ مینے بعد آپ سارے مطلب پیسے لوگوں کی طرف ادار ہو جائیں گے آپ کے اور چونکہ لوگ واپس نہیں کرتے ہیں یا ان کے پاس واپسی کے لئے پیسے نہیں ہوتے ہیں پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی یہ مینی کیا کر دیا ہے تو چھ مینے بعد پھر آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا ایک چلتا ہوا کاروبار جائے نا آپ کا ٹھپ ہو جائے گا تو ادار تو ویسے بھی اس کاروبار کا دشمن ہے تو دشمن کے ساتھ یاری لگانے والا جو آدمی ہے نا وہ اس کاروبار میں افلاپ ہو جائے گا آپ کے اندر اخلاقی جرت ہونے چاہیے کہ آپ لوگوں کو نہ کر دے کہ بھائی میں کاروبار کے لئے بیٹھا ہوں لوگوں کے نا ہیلپ کرنے کے لئے میں اس صورت میں نہیں بیٹھا کہ اس کو میں ادار دیتا جاؤں ہاں بھائی آپ آؤ چیز اچھی ملے گی اور کم قیمت بھی ملے گی تو یہ ہی ہمارا تاؤن ہو سکتا ہے ادار والا تاؤن ہم نہیں کر سکتے تو یہ اخلاقی جرت دکاندار کے اندر ہونی ضروری ہے نہیں تو چھ مہینے کے بعد اگر آپ نے نہ بیس لاکھ بھی انویسٹ کیا ہے ادار دے دے کے آپ اپنا کاروبار تباہ و برباد کر دیں گے تو لہٰذا جو آدمی ادار دینے کا شوقین ہو نا اس کو چاہیے کہ وہ کریانہ سٹور نہ کرے اچھا پانچویں چیز نفسیات سے تعلق رکھتی ہے بھائی جو آدمی سوچ رہا ہو اور اس کے یہ ذہن ہو کہ یہاں سے میں بنگلے کھڑے کر دوں گا اور گاڑیاں خرید لوں گا اور کلارٹ لے لوں گا اور باہر ملک کے ٹور کروں گا تو کریانہ کے کاروبار میں یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر بچت انتہائی کم ہو چکی ہے ابھی اور جو ابھی ٹیکسز اور اضافہ ہوا ہے بجٹ دوہزار چوبیس میں اس کی وجہ سے تو اس کا صافی بیڑا گھرک ہو گیا ہے دوسری جو روز بروز مہنگائی ہوتی جا رہی ہے آج ایک چیز دس رپے کی لے رہے ہو تو کل وہ ہی پندرہ کی ملتی ہے پھر تو اس وجہ سے بھی آپ اس کاروبار سے اگر مطلب اچھا بھی چل رہا ہے کسی اچھی لوکیشن کے اوپر بھی ہے انویسٹمنٹ بھی اچھی ہے اور کسٹمر بھی اچھا ہے پھر بھی پرافٹ اور مارجن اتنا کم ہو گیا ہے اس کے اندر کہ آپ نہ کھلے دل کے ساتھ نہ کوئی بچت کر سکتے ہیں نہ کوئی خراجات زیادہ کر سکتے ہیں اور نہ کسی ملک کا آپ دور کر سکتے ہیں تو بھائی یہ جو مینڈ سیٹ ہے کہ یہاں سے نہ سال کے اندر دو کے اندر خوب سے پیسے کمالوں گا اور بعد میں ایاشیہ ماروں گا تو ایسا آدمی مربانی کریں ابھی سے جو ہے نہ دور رہے اس کاروبار سے کیونکہ یہ کاروبار آپ کو ایاشی نہیں کرا سکتی اس وقت جو ہے نہ آپ کی موٹے موٹے خرچے نکال سکتی ہے ہاں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے آپ اس دکان سے گھر کا خرچہ نہیں چلا رہے ہیں بجلی کی بل ادا نہیں کر رہے ہیں گیس کی بل نہیں دے رہے ہیں بچوں کی فیسے وغیرہ یہاں سے آپ نہیں ایڈجیسٹ کر رہے ہیں تو پھر امید ہے کہ سال دو سال بعد آپ کچھ نہ اکھٹے کچھ پیسے آپ کو مل جائے پندرہ بیس لاکھ رفے وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ یوں کہیں کہ میں یہاں سے خرچے بھی کروں گا بجلی کی بل بھی دوں گا گیس کے بل بھی دوں گا اور پھر جو ہے میں سال بعد مہینے کی چھٹی کر کے کسی ٹور پہ چلا جاؤں گا تو بڑے بڑے خواب کریانہ سٹور برداشت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو لہٰذا پھر کوئی اور کام کر لیں چھ مہینے میں آپ کو لگ پتے جائے گا کہ آپ غلط جگہ پہ آگے ہو آپ کی خواہشاتوں کو یہ پورا نہیں کر سکتا تو لہٰذا ابھی سے میرا مشورہ ہے تو نہ ہی کرے تو بہتر ہے کیونکہ چھ مہینے بعد پھر آپ نے خواب ٹوٹ جانے اور آپ نے واپس اپنے حقیقت والی دنیا میں آ جانا ہے تو پھر بھائی یہ کروبار اتنی زیادہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں کریانہ سٹور دیکھو تو آر دوسرا بندہ ڈال رہا ہے اور ہر گلی مالے میں تین تین چار چار دکانے میرے ارد گر پانچھے دکانے چھوٹی سی جگہ پر بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف کروبار رننگ والا کروبار ہے ہر گھر کی ہر فرد کی ضرورت اس دکان سے پوری ہوتی ہے لہٰذا اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے لوگوں کی چہل پہل نظر آتی ہے لوگوں کو کہ بھائی دکاندار جو ہے نا بس یہ کمار ہے اور بوری میں ڈال کے گھر لے کر جا رہا ہے تو ایسی بات نہیں ہے اس کروبار کی صرف رننگ ہے رننگ کا آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز ضرورت والی ہے لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس وجہ سے نا یہ کروبار لگتا ایسے کہ یہ بہت زیادہ پرافٹ والا کروبار ہوگا اس لئے ہر کوئی کر رہے ہیں نہیں رننگ کی وجہ سے لوگ کر رہے ہیں تو وہ تو دور کے ڈالسوں آنے ہوتے ہیں تو جس وقت اس کام میں پڑ جاتا ہے بندہ جس وقت کروبار شروع کر لیتا ہے پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ اصل کانی ہے کیس میں تو مارجن ہے ہی نہیں ہے اور ڈیوٹیز کی کتنی ساحت ہے صبح چھے سے لے کے رات دس بجے تک عادت بنتے بنتے بھی چھے مینی لگتے ہیں اگر آپ مستقل مزاج ہیں اور تھوڑا سا پریشر برداشت کر سکتے ہیں پھر تو مسئلہ نہیں ہے کریانے میں کریانہ دیکھیں اگر آپ جو پہلا پوائنٹ تھا میں نہیں کہ لو انویسٹمنٹ لو انویسٹمنٹ سے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو پھر یہ ایک صورت میں کمیاب ہو سکتا ہے کریانہ کا کروبار اگر آپ دو سال تک وہی جو پیسے ہیں ریسائیکل کرتے جائیں نہ اس میں سے قرائے دیں گھر کا یا مکان کا دکان کا نہ بجلی گیس کے بل دیں گے نہ یہاں سے آپ گھر کا خرشہ ڈالیں گے کچن کا اور نہ ہی آپ بچوں کی فیس سکول وغیرہ کا کوئی خرشہ یہاں سے کریں گے دو سال نہیں تو پھر یہ کروبار اپنی جڑ پکڑ سکتا ہے پھر آپ کو یہ کسی راستے پر اوپر ڈال سکتا ہے اگر آپ یہ کہیں گے دو لاکھ کے ساتھ کروبار شروع کروں گا اور پھر جو ہے اس میں سے خرشے نکالوں گا تو بھائی یہ والا مزاق نہیں چلے گا تو امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا ہماری ویڈیو سے اور سبات سمجھ آگئی ہوگی تو زلیل ہونے سے بہتر ہے اور بیزتی کرانے سے بہتر ہے کہ بندہ دوسروں کو دیکھ کے دوسروں کو سن کے اس کے اوپر عمل کر لے تو بہتر ہے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ